کیا آپ نے کبھی رات کے سمیے میں آسمان کو دیکھا ہے اور سوچا ہے کہ کیا ہم اس وشال برمانڈ میں اکیلے ہیں صدیوں سے ہی انسانوں کے دماغ میں یہ سوال چلتا رہا ہے پراشین سببتاؤں سے لے کر آدھونک ویجیانکوں تک ہر کوئی لائف کے سیگنلز کی تلاش میں لگا ہوا ہے برمانڈ میں لیکن اب اس ڈسکوری نے ایک نیا موڈ لے لیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے قارن بیسویں صدی کی شروعات سے ہی ہمارے ویجیانک پرچھوی سے باہر جو لائف ہے اس کی تلاش کر رہے ہیں سیٹی جیسی سنسٹھائی یونیورس سے سگنلز سننے کی کوشش کر رہی ہے انہیں امید ہے کہ کسی ایڈوانس سیولیجیشن سے کوئی سنکیت ملے لیکن جیسے جیسے ہماری ٹکنالوجی ڈیویلپ ہو رہی ہے ہماری ویدھیاں بھی اسے دیکھنے کے لیے بدل رہی ہیں آج ہمارے پاس ای آئی ٹکنالوجی ہے جو ہماری ڈسکاوریس کو بلکل نئے سطر پر لے جا رہی ہے اور سب سے رومانچک شیطروں میں سے ایک جہاں ای آئی کا ایک بڑا ایمپیکٹ پڑ رہا ہے وہ ہے ایلین ٹکنالو سگنیچر کی کھوٹ ایسے سگنل جو ایلین ٹکنالوجی کی اپستری کا سگنل دے سکتے ہیں ہمیں تو آخر یہ ٹکنالو سگنیچر ہوتے کیا ہے آسان شبدوں میں اگر کہیں تو یہ ایسے سنگیت ہوتے ہیں جو ایڈوانس ایلین ٹکنالوجی کے ہمیں ثبوت دے سکتے ہیں کلپ نہ کرے کی ہماری تولنا میں کہیں زیادہ ایڈوانس سیولائزیشن برمانڈ میں کہی ہے جو پاورفر ریڈیو سگنل بھیج رہی ہیں ستاروں کی اوڈجا کو کیپچر کر رہی ہے اور برمانڈ میں وشال سٹکچر بنا رہی ہیں یہ سگنل چاہے وہ ریڈیو ویپس کے ہوں لیجر بیمز کے ہوں کہ ہم نے ابھی تک کلپنا بھی نہیں کی ہے انہیں ویجیانک ٹیکنو سگنیچر کہتے ہیں اور انہیں ڈھونڈنے میں ای آئی ہمارا سب سے پاورفور ٹول بن سکتا ہے یہاں سے جیجے اور بھی جاڑا دلچسپ ہو جاتی ہے یونیورس اکلپنی روپ سے وشال ہے اس میں لائف کے سگنے کی خوج کرنا ایک گلیکسی میں ایسا ہے جیسے کی سوکھے خاص کے دھیر میں سوئی خوج نہ ہو یہی وہ جگہ ہے جہاں ای آئی ہماری مدد کر سکتا ہے اپنی huge quantity data کا incredible speed سے وشلیشن کرنے کی شمتہ کے ساتھ آئیے جانے کہ ای آئی یونیورس کی ڈسکوری میں ہماری مدد کیسے کر سکتا ہے پہلے چلیے ریڈیو سگنلز کی بات کر لیتے ہیں دشکوں سے ہی ہمارے سائنٹسٹ ارس امانے پیٹرنز کی خوج کیلئے ریڈیو ٹیلیسکوپ کا استعمال کرتے آ رہے ہیں آخر ہمارے لیے challenge کیا ہے ہم اتنی huge ماترہ میں data کو جمع کر رہے ہیں کہ اسے ایک انسان کے جیولکان میں پرسیس کرنا ممکن ہی نہیں ہے یہاں ای آئی ہماری کام آ سکتا ہے مشین لرننگ کے ساتھ ہی ای آئی الگوریتم کو وشش پیٹرن پہچاننے کے لیے پرشکشت کیا جا سکتا ہے ایسے پیٹرنز جو کسی artificial source جیسے کی alien civilization سے آنے والے سگنلز ہو سکتے ہیں 2019 میں ایک ای آئی سسٹم نے green back telescope سے ایک تیرابائٹ ڈیٹا کا وشش ریشن کیا تھا اور بھترن نے فاسٹ ریڈیو برسٹ کی پہچان کی تھی ایسے سگنلز جو سمبابط techno signatures ہو سکتے ہیں ای آئی کا اپیوگ laser purses کا پتہ لگانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے جو alien civilization سے signal کا ایک اور سمبابط روپ ہو سکتا ہے یہ light کی super concentrated کینے ہوتی ہے جو وشار دوری تیہ کر سکتی ہے پارپرک روپ سے ایسے پلسس کا پتہ لگانا ایک منت پر ہی پر کریا ہے لیکن ای آئی optical telescope سے ڈیٹا کو real time میں سکین کر سکتا ہے کسی بھی آسمانے چمک کا برمانڈ پہ پتہ لگا سکتا ہے جو تاروں سے میسیج ہو سکتا ہے پھر میگا سٹرکٹر کی کھوچ کا معاملہ وشار artificial structure جو advanced civilization کا سنگیت دے سکتی ہے یاد ہے آپ کو وہ عجیب چمکتا ستار جس نے کچھ سالوں پہلے سرکی اب اٹھو رہی تھی کچھ لوگوں نے سوچایا کہ یہ ڈائیسن سپیر ہو سکتا ہے ایک آلپنک سرچنہ جو تاروں کی اورجہ کو کیپچر کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے اے آئی کھگول ویدیو کو ہجاروں تاروں کی چمک اور سمیے کے ساتھ وشیلیشن کرنے میں مدد کرتی ہے ایسی انیمتاؤں کی پہچاننا جو ایسی سرچنہوں کی اپستری کا سنگیت دے سکتی ہے آلاکہ اے آئی بہت ہی پاورفل ہے یہ human intuition اور curiosity کی جگہ نہیں لے سکتا اس کی بجائے یہ ایک سوپر انٹیلیجن پارٹنے کی طرح ہے جو کبھی نہیں سوتا کبھی نہیں سکتا اور huge quantity میں data کو پرسیس کر سکتا ہے human scientist ابھی بھی AI کا مارگ درشن کرتے ہیں اسے بتاتے ہیں کہ کیا خوج نہ ہے کون سا data پراتھ مکتا ہے خیر ہمارے لیے اور کون سا data اسے دینا ہے اور پرمانوں کی ویاکھیا کرنی ہے ہماری alien life کی discovery کا future اچھول ہے اور AI اس خوج کا نتھت کر رہا ہے اور آنے والے جیمز web space telescope اور دوسرے feature missions کے ساتھ AI ان project سے اپن ہونے والے huge quantity کے data کو analyze کرنے میں مطلب پرم بھومی کا نبائے گا کون جانتا ہے alien life کا پہلا پرمان ایک human دوارہ نہیں بلکہ ایک AI سسٹم کے دورہ مل سکتا ہے جو ایسے patterns کو analyze کر رہا ہے جن کی ہم نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی تھی تو جیسے جیسے ہم اس یونیورس میں اپنی جگہ کو سمجھنے کی اپنی journey جاری رکھتے ہیں AI ہمارے ساتھ کھڑا ہے ایک powerful tool جو ہمیں صدیوں پرانے ہمارے سوالوں کا جواب دینے کی قریب لاتا جا رہا ہے کیا ہم اکیلے ہیں یدی آپ اس خوش سے اتنے ہی excited ہے جتنا کی ہم ہے تو سسکرائب کرنا لائک بٹن دوانا اور اس ویڈیو کا اپنے دوستوں کے